بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوز آف فیصل محمد کے نئے اپیسوٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں امید ہے کہ آپ سب خریف سے ہوں گے آج بھی کچھ اہم خبروں پر تجیہ ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا اگر پسند آئے تو میری گزارش ہوگی کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اسے شیئر ضرور کریں لوگوں کو تاکہ آپ کو حقائق جو ہے عالم اسلام اور پاکستان کے حالے سے جو میں کوشش کرتا ہوں جو آپ کی ذہن سازی کرنا چاہتا ہوں وہ کسی حد تک اس میں میں کامیاب ہو سکوں آج کی پہلی جو اہم خبر ہے وہ تو آپ کو پتا ہی ہوا کہ آج جو مسلم لیگ نواز نے جلسہ کیا ہے اپنے سوشل میڈیا کے جو ان کا گروپ ہے اسے مریم نواز صاحبہ نے تو تقریر کی کہ ساتھ میں نواز شریف صاحب نے بھی کی اور نواز شریف صاحب نے بھی حضب سابق کچھ باتیں کی جو کہ ان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو کہ جناب آپ ہمارا ہراول دستہ ہیں اور یہ ہے وہ جو طریقہ کارک ہوتا ہے مکھن لگانے کا کون سے سوشل میڈیا کا ہراول دستہ اور کیا ہے آپ کو سب کچھ پتا ہے اور اس کے بعد پھر مریم نواز صاحبہ نے کافی باتیں کی اور ہر سے زیادہ انہوں نے مطلب کرٹیسائز کیا اور انہوں نے اداروں کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے نادلیا کو چھوڑا نہ انہوں نے کسی بھی دپارٹمنٹ ہر دپارٹمنٹ کے سامن کی انہوں نے مطلب تذہیر کرنے کی کوشش کی ہے بہت سے لوگ سنتے رہے ہیں تو لہٰذا ان چیزوں کو دوبارہ دوہرانا مطلب یہاں اپنا ٹائم زائے کرنے کے مطرحات ہوگا لہٰذا بیسکلی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صورتحال کو جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا میری پیشری ویڈیو گر آپ دیکھتے رہے ہوں کہ یہ صورتحال کو پائنٹ آف نو ریٹن کی طرف لے کے جا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ اب ادلیہ کے حوالے سے آج آپ دیکھنے ہیں صورتحال انہوں نے کیا بنا دیئے انہوں نے پارلیمنٹ کو ادلیہ کے مقابل کھڑا کر دیا ہے اپوزیشن کو فوج کے مقابل میں کھڑا کر دیا ہے ٹھیک ہے نیب کو انہوں نے ادلیہ کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں قوم کو کہیں کسی کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں تو یہ بنیادی طور پر جو ساری چیزیں ہیں نا یہ اصل میں ملک میں خانہ جنگی کے طرف لے کے جا رہی ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے اس کے مقصد کچھ اور ہیں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں نا مہنگائی دیکھیں اگر آپ یاد رکھیں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں یہ آٹا چینی مہنگا آج نہیں ہوا اگر ہماری قوم کی آداشت اگر آپ اچھی ہو تو آپ دیکھیں کہ جس وقت مشرف صاحب آئی تھے تو مشرف صاحب کے آنے کے بعد فوری طور پر انہوں نے وہ الیکٹرونک کا کام کیا تھا بڑی ٹیلی فون ویلی فون آ گیا بڑی ملکی معیشیت ہو گئی تھی اس کے بعد جب کچھ معاملات ہوئے تھوڑا سے جب انہوں نے جا کے وہاں تقریر کی مشرف نے اگر کہیں کہ تو اگلی ویڈیو میں میں آپ کو اس وقت کی اخبارات کی کٹنگ دکھا دوں گا آٹا چینی غائب کر دی گئے تھا مشرف کے دور میں مہنگائی مسنوعی طور پر بنائی گئی تھی یہ مہنگائییں جو ہیں نا بنیادی طور پر یہ مہنگائی جو ہے یہ بنیادی طور پر مافیاز کرتے ہیں اور یہ جو اندرونی مافیاز ہوتے ہیں ان کا مقامی سیاسی مافیاز سے اور انٹرنیشنل مافیاز کے ساتھ لنک ہوتا ہے اب یہ جو دوبارہ آپ کے سامنے اور چینی اور یہ آٹا غائب ہوا ہے یہ کیوں غائب ہوا ہے یہ کوئی امران امران مہنگائی مہنگائی جو سب جگہ ہے میں ابھی ساری دنیا میں میں یورپ میں ہوتا ہوں بھی جہاں میں اس وقت ابھی فیلال یہ کرونا کی وجہ سے کیونکہ آپ کو میں نے بتا تھا پچھلے دو مہینے پہلے میں خود کرونا میں سفر کر گیا تھا تو میں بھی ریسٹ کر رہا ہوں میں فیلال آرزی طور پر یہ یورپ میں ٹھہر ہوں میں ایک مجھ میں تو یہاں پر بھی ساری چیزیں جو آج سے تین مہینے پہلے جو چیزیں تھی وہ سب مہنگی ہو چکی ہیں مہنگائی ساری دنیا میں بڑھ گئی ہے یہ کاورڈ نینڈینگ کی وجہ سے لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ کچھ مہنگائی بڑھتی ہے اور کچھ بنائی جاتی ہے کچھ سیل مطلب ہیومن میٹ کرائیسز ہوتے ہیں جو کھڑے کیے گئے تو یہ تو سارے کا سارا جتنا آپ کا قومی اسمیلی کے اندر اور صوبائی اسمیلی کے اندر اور سینٹ کے اندر کتنے لوگ بڑھتے ہیں یہ سارے کے سارے ملانوں تو یہی ہیں یہ عوام کی تھوڑی ہے آپ مجھے بتائیں نا کون چود یہ تو بنیادی طور پر انہوں نے پرویز مشرف کتابیں بھی کیا تھا انہوں نے ابھی کیا ہے تو بنیادی طور پر میں ہمیشہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے اس کے پیچھے مقاصد کچھ اور ہیں اس کے پیچھے عالمی مافیا ہے وہ عالمی مافیا ہے وہ ایجنٹ ہیں جو کہ عمران کو وضاعت خود ناکام کرنا شاہتے ہیں اور عمران کی حکومت کی ناکامی کے اندر اسی مافیا کے کچھ لوگ جو کہ عمران کے گرد فیرہ شوٹر کی شکل میں داخل ہو گئے ہیں وہ بھی شامل ہیں آج آپ دیکھ لیں کہ صورتحال کیا ہو چیز ہو گئی ہے کیا ہے آج پاکستان کے اندر صورتحال بلکل صورتحال یہ ہے کہ مریم نواز دکھا کہ ہم عدالت کی بات نہیں مانتے ٹھیک ہے جی ججوں کے آپ دیکھ رہے ہیں ججوں کے خلاف بیان دے رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ کسی کی بات نہ مانی جائے آج بھی ان کو یہی کال دی گئی ہے کہ کسی کی بات نہ مانی جائے آج کہا یہ گیا ہے کہ جناب جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ تیرہ تاریخ کا جلسہ بہت ہے میں پیشلی ویڈیو میں تو کہا ہے کہ تیرہ تاریخ کا جلسہ ہے جو ہے وہ بالکل فائنل ہوگا آریا پار ہوگا تو یہ کیا ہے ساری چیزیں کیا اس سے لوگوں کو نظر نہیں آتا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ عدالت نے بنا بھی کیا ہوا ہے اس کے باوجود یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ نواز شریف کے درمیان میں پھر یاد جائے دن کرا دیتا ہوں کہ نواز شریف کے درمیان مولانا فضل الرحمان کے درمیان اور جو کچھ ان کی جو غیر ملکی جو قوتیں ہیں جن کو عاشیرواد ہے ان کی ان کے درمیان یہ ایک فیصلہ ہوا ہے کہ جناب یہ موقع بہت اچھا ہے معاف یہ وائرس پھیلانے کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کیونکہ دیکھیں نا ان کو پتا ہے لوگ اس طرح تو نہیں نکلیں گے جب یہ وائرس پھیلا ہوا ہے لوگ اس وائرس کے درمیان جب ان کو جمع کیا جائے گا تو بے انتہا لوگ بیمار ہوں گے جب ظاہر ہے دیکھیں اگر اگر مثال کے طور پر جو اپنا لاہور کے اندر چلصہ ہو رہا ہے اگر مثال کی طور پر مان لیتا ہوں میں چلو زیادہ نہیں دس ہزار میں مثال دے رہو دس ہزار آدمی آ جاتے ہیں دس ہزار آدمی میں سے کم اثر ہم تین ہزار دو بیمار ہوئی جائیں گے تین یا چار دو بیمار جب کلے ہوگا تو کرونا تو ہے اسپرٹ تو کر رہا ہے اگر چار ہزار آدمی بیمار ہو گئے تو خاکم بلد ہیں چار ہزار میں سے اگر دو ہزار آدمی سہولتیں نہ ملیں تو کیا ہوگا تو گنیاری طور پر یہ ان کا ایک پری پلین ہے ان کے درمیان یہ بات ہوئی تھی کہ یہ موقع بہت اچھا ہے اس موقع پہ جلسے کرو تاکہ جب لوگ زیادہ سے زیادہ بیمار ہوں گے ہسپٹل جائیں گے ہسپٹل میں ان کو دوائی نہیں ملیں گی حالات خراب ہوں گے تو لوگوں کے اندر اشتہار بڑھے گا جب لوگوں میں اشتہار بڑھے گا تو لوگوں میں بغاوت پیدا ہوگی جب لوگوں میں بغاوت پیدا ہوگی تو ہمارے مطالبات پورے ہوں گے جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں اہداف حاصل ہو جائیں گے تو اب مجھے بتائیے اس سے بڑھ کر خطرناک پوزیشن کیا ہو سکتی ہے یہ ہے پی ڈی ایم کا ایجنڈا جو ان کو غیر ملکی ایجنڈوں کی طرف سے ملا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جناب یہ لوگ ہمیشہ کہہ دیتے ہیں غیر ملکی ایجنڈا پاکستان میں نہیں ہوتا غیر ملکی ہاتھ لوگ بھول جاتے ہیں کیا کیسے نہیں ہوتا کون کہتا ہے غیر ملکی ہاتھ نہیں ہوتا پاکستان میں تو ہوتا ہی سب کچھ ہے ابھی تک غیر ملکی امران خان واحد آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہو لیکن ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا اس لیے کہ نہ قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے اور نہ ہی اپوزیشن تو خیری ایجنڈ مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب نواز شریف کو پکڑا گیا تھا قدداری کا مقدم بنا تھا سب کو بتا ہے نواز شریف نے کیا کیا تھا نواز شریف کو اتنا نیک آدمی نہیں ہے جب نواز شریف کو پکڑا تو نواز شریف کو کس نے بھیجوایا ہے سعودی را کیا پاکستان کی عطالتوں نے بھیجوایا تھا پہلی مرتبہ جو یہ پورا خاندان جب گیا تھا ڈیل کر کے تو کیا پاکستان نے بھیجوایا تھا یا کیا کہتے ہیں سادھ حریری رفیق حریری وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے باہر کے لوگوں نے بھیجوایا وہ جو ہوئی تھے وہ کس نے کرائی تھی کیا اس میں پاکستان کی عدلیت ہی یا کوئی اور تھا کون لوگ تھے وہ بھی امریکہ اور برطانی ہیں اس کے بعد بیگم بینظیر کو کس نے آنے کے لیے کہا تھا کس نے بینظیر سے تک انہیں پینتالیس منٹ بات کی تھی نواز شریف کو آنے کے لیے کس نے ایک دوبارہ پاکستان کہا تھا کیا پاکستانی لوگ تھے جس وقت پرویز مشرف پاکستان کے اندر امرجنسی لگانے جا رہا تھا اٹھائیس منٹ تک بات کی ہے کنڈولیزہ رائز نے تو کیا کنڈولیزہ رائز یا پاکستانی عدالت کی تھی یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھی خدا کو مانے پاکستان کے اندر ہوتا ہی سب کچھ بہار سے ہے یہ لوگ ہمارے ہیں جو لوگ ہیں نا یہ لوگوں کو گمرہ کی ہمارے ہاں سارا سب کچھ پاکستان سے بہار ہوتا ہے اور اگر ہماری قوم اگر لوگ اگر کھڑی ہونا اداروں کے ساتھ تو یقین کریں ہمارے ادارے مضبوط ہو جائیں اور وہ کبھی باہر کا ڈکٹیشن نہ لے لیں ہمارے ادارے خود مجبور جاتے ہیں باہر کا ڈکٹیشن لینے کے لیے اب بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے ہیں پھر ابھی میں بات کر رہا ہوں شاید ہوسا ایک منٹ لمبی ہو جائے یہ بات مجھے آپ یہ بتائیے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فیصل صاحب ادارے ادارے نوٹس نہیں لے تھا پھر ادارے کیا نوٹس لیں گے اداروں کے ساتھ اگر قوم کھڑی ہوگی تو ادارے نوٹس لیں گے نا میرے بھائی آپ مجھے بتائیے ایک چھوٹی سی مثال ہے ایک گھر کے اندر اگر ایک گھر میں دو شخص ہیں دو بھائی ہیں اگر ان کے درمیان اگر ان کو کوئی بھار لوگ سو آدمی بھی ہے دو سو آدمی اگر مارنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو کیا وہ دو بھائی بھار نکلیں گے وہ کبھی نہیں نکلیں گے ان کو پتا کہ دو سو آدمی ہے اور اس کا پاکستانی قوم کا ہے کہ ساری پاکستانی قوم تو ان کے ساتھ کھڑی ہے یہ ادارے تو اندر کھڑے ہیں پچیس کروڑ کی آبادی ہے سارے ادارے کی اور اب ملانے فوج بغیرہ سب بج ملانے اگر سب کو بھی اگر ٹوٹل کرے ہیں نا ساری ایجنسیز کو تو یہی حال ہوگا کہ دو آدمی اگر آپ تین سو آدمی یعنی دو آدمی گھر کے اندر کھڑے ہوں گے اور بھار مارنے کے لیے کو تین سو آدمی ٹھیک ہے یہ آپ کی بات سمجھ میں آگئی اب آپ کو میں ایک اور حقیقت کی مثال دیتا ہوں آپ کہتے ہیں نا ادارے کھڑے نہیں ہوتے ادارے کھڑے ہوئے تھا نا اداروں نہیں لیا تھا نا اس خود نوٹیس جب کراچی کے اندر بابا قوم کے اوپر بابا قوم کے مزار پر جب بے حرمت ہی ہوئی تھی کس نے ایکشن لیا تھا آئیے سائی کا سیکٹر انچارج تھا نا ادارے ہی تھے نا کیا حشر کیا پھر آپ نے آپ کا سندھ کا وزیر اللہ دم اٹھا کے کھڑا ہو گیا سارے لوگوں نے ہنگامہ کرنا شروع کر دیا اگر اس وقت لوگ نکلتے دو ڈھائی سو لوگ نکلتے اس وقت کراچی کے اندر اور کہتے ہیں کہ نا یہ بالکل غلط ہوا ہے اس کی ہم اس کی مضم مت کرتے ہیں یہ بالکل سے وہ تو دیکھیں بالکل ٹھنڈ کی طرح بیٹھ جاتی سندھ گورنمنٹ لیکن کوئی بھی نہیں نکلا اچھل اچھل کے جناب وہ سارے سندھ کے وزیر اور جناب وزیری آلہ جناب یہ ہو گیا وہ کر دیا فوج نے ہمارے درمیان مداخلت کر دی اور یہ کر دی اور وہ کر دی کہاں تھی قوم کیا کریں گے ادارے کہ اس لیے آپ چاہتے ہیں اداروں کو لگے ندیجہ کیا ہوا پھر آرمی چیف کو آنا پڑا اور جو پھر ساری صورت احلی آپ کو پتہ ہی ہے پھر آ کے اس میں معاملے کو رفع دفع کیا کتنی پوزیشن خراب ہو اس وقت اداروں کی تو کہ آپ چاہتے ہیں ادارے اور بھی کھڑے ہو کے اپنی پوزیشن خراب کرائیں یاد رکھیں دنیا کے اندر ہمیشہ اگر ادارے کام کرتے ہیں تو قوموں کیلئے کرتے ہیں عوام کے ساتھ ادارے کھڑے ہوتے ہیں اگر عوام کرٹ ہوگی تو بھی اب ادارے ان کے ساتھ ہیں اگر عوام محب وطن ہوں گے تو بھی ادارے ان کے ساتھ ہیں آپ یہ توقع نہ کریں کہ جس وقت نواز شریف صاحب نکل رہے ہیں تقریری کر رہے ہیں تو ابھی جو لوگ کھڑے تھے سارے کے سارے آج کھڑے تھے نا لوگ آج آپ نے دیکھا جب مریم نواز شریف گھالیاں دی رہی تھی فوج کو عدالت کی خلاف جب باغی آنا باتیں کر رہی تھی کون کھڑا تھا ان کے ساتھ فوجی کھڑے تھے لوگ ہی کھڑے تھے پانس سو تھے پانس سو نہیں تھے پچاس تھے میں کہتا ہوں پچاس تھے تھے تو عوام نا لیکن جس وقت یہاں فوج کی جب بات ہوتی ہے عدالیت عدلیہ کے اندر جب ان کو سزا دی جاتی ہوئے جب ان کے خلاف فیصلے نہیں ہوتے تو آپ لوگ کیوں نہیں کوئے اس وقت بھی تو کم از کم پانس سو آدمی کھڑے نا مجھے کہیں پورے پاکستان میں جب سے نواز شریف عمران خان کی حکومت آئی ہے مجھے ایک جلسہ بتا دے جس میں سو آدمی یہ بینر لے کے کھڑے ہوں کہ ہمیں انصاف چاہیے ہمیں لوٹیروں سے انصاف چاہیے ہماری لوٹیوی دورت واپس ہمارے بچے بھوکے ہیں ہمیں انصاف چاہیے ہمیں چالیس سال سے لوٹا جا رہا ہے لوٹیروں کو فانسی دو مجھرموں کو فانسی دو کہیں کوئی نہیں آرہا گھر لائٹ گائب ہوتی ہے فوراں لوگ نکلاتے ہیں ٹائر جلانے کے لیے مار دھار کرنے کے لیے سیاستدانوں کے لیے فوراں نکلاتے ہیں لیکن اپنی لئے تو آپ نکلتے ہیں نہیں ہو بھائی اپنے لئے تو نکلو نا اپنی قوم کے لیے تو نکلو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے تو نکلو آپ لوگ نہیں نکلتے اور توقع کرتے ہو جناب اداروں سے اب یہ کیا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اداریں کمزور جاتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں آج آپ نے دیکھا یہ ساری نیپ کے اب آپ نے دیکھا یہ جو آج کی ملاقاتیں ہوئی ہیں تین دن پہلے جس کے بارے میں نے بتایا تھا فضل الرحمن کی زرداری کے ملاقاتیں ہوئیں ان ملاقاتوں کے اندر یہ بات تہپائی انہوں نے دیکھا کہ جب عمران خان پیشن نہیں ہٹ رہا انہوں نے دیکھا کہ ہمیں کوئی معاملہ ہمیں کو ریلیو نہیں مل رہا تو پھر انہوں نے کیا تہہ کیا پتا ہے انہوں نے تہہ کیا کہ اب سلیم مانڈی والا کو اپنے ساتھ ملا لے جائے سلیم مانڈی والا کون ہے سلیم مانڈی والا پیپس پارٹی کے بندہ ہے اور سلیم مانڈی والا کو یہ انسٹرکشن کس نے دی ہے یہ انسٹرکشن دی ہے زرداری صاحب نہیں میں آپ کو خبر دے رہا ہوں زرداری صاحب نے سلیم مانڈی والوں کو انسٹرکشن دی ہے کہ تم بغاوت کر دو اب تم نیب کے خلاف کھل کر بغاوت کر سامنے آ جاؤ زرداری صاحب کے جو اس کی ملاقات ہوئی تھی جو معاملت تہہ ہوئے ہیں نواز شیف کے درمیان فضل الرحمان کے درمیان اور زرداری کے درمیان کہ کس طریقے صاحب ہمیں تو کیونکہ عمران حان تو کہہ رہا تھا میں تو کوئی ریلیو نہیں دوں گا دیکھائی طور پر تو اس طرح کوئی ریلیو نہیں مل رہا گو کہ یہ بات ماننے والی ہے کہ نیب اتنا صحیح طریق سے نہیں چلا پا رہی سلو چل رہا ہے کام لیکن کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تو ہوئی رہا ہے لیکن آج ایک نے اس نے خلیام بغاوت کی بات کر دی اس نے کہا کیا کہا آپ کو پتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے جو مانڈی والوں نے کہا ہے کہ میں کسی کی بات نہیں مانتا میں ان کو پکڑ کے لے کر آوں گا ساری دنیا میں کہوں گا کہ پاکستان میں نیب کا ادارہ جھوٹ بولتا ہے ہیومن رائٹس کو کہوں گا یہ اتنی بڑی بات ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے اس کو آپ سمجھیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں یہ معاملات بہت زیادہ خراب ہونے جا رہے ہیں ساری دنیا کے اندر یہ بات دیکھی جاری ہے اگر آپ کو خدا نہ خاصتہ جس طرح باتیں ہو رہی ہیں جس طرح پی ڈی ایم نے صورتحال کھڑی کر دی ہے آج آپ دیکھیں کہ کیا قاضی عیسیٰ کے حوالے سے اور جیجز کے حوالے سے کیا باتیں آ رہی ہیں جس ملک کے اندر جیج ایک دوسرے پر الزام لگانے لگیں جس ملک میں اکاؤنٹیبلیٹی کا جو ایک واحد دیدارہ اور جس کی دنیا کے اندر ایک حیسی ہے تو اس کو جھوٹا قرار دیا جائے تو اس ملک کی ٹوٹل ٹوٹل کریٹیبلیٹی جو ہے لاؤس کر جاتی ہے اور آپ کو پتا ہے اس وقت پاکستان کی کسی قسم کی کریٹیبلیٹی لاؤس کرنا پاکستان کی لئے کتنا بڑا نقصان ہے ابھی ہم فیٹف سے بھی انہیں نکل پائیں آپ کو بتا ہے کہ ہمارے بہت سارے معاملات ہیں ہمارے اگر عدلیہ اگر مشکوک ہو گئی تو حافظ سعید کا معاملہ دوسرے معاملہ تیسرے معاملہ تاکہ میں نام لیلوں گا جو امریکن جاسوس یہاں پہ ہے یہاں پہ پکڑ کے رکھا ہوا اور بہت سارے معاملات ہیں یہ سارے کے سارے بیڑا کر رکھو جاگا آپ کی ساری کریٹیبلیٹی داؤ پہ لگ جائے گی اس ملک کے ساتھ یہ پی ڈی ایم بہت بڑی دشمنی کر رہی ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ لوگ آپ پی ڈی ایم کو جو لوگ کہتا ہے پی ڈی ایم پی ڈی ایم بنیادی طور پر غیر ملکی جو ایجنٹ ہیں یہ ان کی ان کی لڑائی لڑائی ہے یہ صرف سیاست ان کو ان کو صرف امران کو نہیں گرانا یہ امران کو گرا کر فوج کو اپنے ماتحد کھلے آن تو کہہ چکے ہیں اب میں اس میں کیا آپ کو بتاؤں میں اس میں کیا میں آپ کو بتاؤں بار بار کیا آپ کو بتا سکتا ہوں ہر بار میں نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں سیلیکٹر 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 میں نے آپ کو کھل کے بعد بتائی کہ یہ فوج کی خلاف ہے صرف امران کی خلاف نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ امران کی خلاف امران کی خلاف نہیں ہے فوج کی خلاف ہیں اور ان کا مقصد جو ہے فوج کو کمزور کر کے پاکستان کے دفاعی نظام کو کمزور کرنا ہے اور یہ سارا معاملہ صرف یہ نہیں ہے اس کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں اس کی پیچھے بھارت ہے بھارت کے پیچھ پیر اسرائیل ہے اسرائیل کے پیچھے پیر امریکہ ہے اور وہ عالمی مافیا ہے جو کہ پاکستان کو ایک مضبوط اسلامی ریاست بننے نہیں دینا چاہتا اس کی ابتدا جو ہے عمران خان کی اس تقریر سے ہوئی تھی جو کہ اس نے نیو یورک کے اندر کی تھی میں آپ کو پھر کبھی کسی اس میں اور بہت ساری آپ کو چیزیں بتاؤں گا کیونکہ اس وقت وقت ٹائم ہوتا ہے لہٰذا بنیادی طور پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اب یہ جو کرنا جا رہے ہیں تیرہ تاریخوں میں آپ کو بتا تھا تیرہ کا جلسہ بہت اہم ہے بہت سارے لوگ کہنا ہی کہ ان کی ہوا نکلی بھی دیکھیں ہوا نکلی بھی ہو یا وہ پنچر ہوئے ہو پیڈیاں وہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ سارا یہ ہے کہ قوم کی لوگوں کو دعو پہ لگائے جا رہا ہے آپ کو پتا ہے اگر میں نے جیسے پہلے بتا ہے کہ اتنے سارے لوگ اور خدا نہ ہم مر جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لاشوں پر سیاست کر رہے ہیں آپ کھلے عام کوٹ کی جو آرڈرز ہیں اس کو وائلیڈ کر رہے ہیں نیپ کی آپ پروانی کر رہے ہیں آج کیا کہا ہے عدالت نے کہہ دیا نا کہ سامنے عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے بھئی ہم کیوں فوج کو آرڈر دیں ہم تو فوج کو آرڈر نہیں دیں گے یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہم فوج کو آرڈر دیتے ہیں کہ بھئی ان کو روکو تو پھر ہم نہیں چاہتے کہ کوئی لوگ شہید ہوں کچھ مرے ہیں اور ان کو دوبارہ موقع میں دنیا میں کہیں اس قسم کا آپ نے دیکھا ہے عدالتوں کے اندر عدالتیں خود کمزور ہیں عدالتیں خود ڈریویں ہیں اس کی وجہ بھی وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ عوام کا سامنے نہ آنا عوام جو ہے بنیادی طور پر ہماری عوام بلکل خاموشوں کے بیٹھ گئی ہے قوم کو جو بلکل ہے لگا دیا ہے لوگوں کو صرف اور صرف وہ جہاں ہماری قوم ہے وہ کیا کہتے ہیں موبائل کے اوپر اور ٹیوٹرز کے اوپر اور ہماری اور کیا کہتے ہیں فیس بک کے اوپر سوشل میڈیا پر ہماری قوم جو ہے اداروں کے ساتھ ہے باہر کوئی نہیں نکلتا ہم نے بھی جناب سیاست کی تھی جب ہم بھی سٹوڈنٹ لائف کے اندر چوروں کے ساتھ چورت آکے کھڑے جاتے ہیں لیکن جب جو لوگ قوم ہیں اماندار لوگ ہیں تو آپ کو ان کے ساتھ آنا چاہیے تو تیرہ دسمبر کا جو جلسہ ہے وہ اس حوالے سے بہت اہم ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈر گئے ہیں کوئی نہیں ڈرے ورے ان کے پیچھے پوری فل سپورٹ ہے ان کا جلسہ یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ تیرہ تاریخ کا جلسہ بہت اہم ہوگا اور یہ بہت سارے لوگ لے کے آئیں گے یہ میں آپ کو خبر دی رہا ہوں مجھے ایک ایک چیز کی پتہ ہے کہ کہاں کہاں سے کس 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 کو پیسہ دیے جا رہا ہے واقعیدہ پیسہ دیے جا رہا ہے تیرہ تاریخ کا جلسہ بہت اہم ہوگا اور تیرہ تاریخ کے جلسے کے اندر یہ ایک دو تین ویڈیو دیکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں بھی یہ آپ کو خبر دی رہا ہوں کہ وہ تھا ایک ارشد ملک اور وہ دوسرا کیا نام ارشد ملک کا جو انتقال ہو گیا تو ارشد ملک نے جو ویڈیو بنائی تھی وہ ابھی نو تاریخ کو اس میں چلنی تھی کوٹ کے اندر اس کے اوپر کچھ جرہ ویڈا ہونی تھی لیکن ارشد ملک کا چونکہ انتقال ہو گیا تو وہ معاملہ پیشے دب گیا تو اب یہ کوشش کی جاری ہے کہ تیرہ تاریخ کے جلسے کے اندر کوئی نئی آوڈیو ٹیپ یا ویڈیو ٹیپ وہ نواشیف دکھانا چاہتے ہیں اداروں کی پوزیشن کو خراب کرنے کے لیے اور اس حوالے سے یہ بھی میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں کہ ناصر بٹ اور ناصر جنجوہ جو اس پہلے سابقہ ویڈیو کی جو تھے فریق جنہوں نے سارا کام کی تھا وہ بھی لنڈن میں موجود ہیں اور وہ نواشیف رابطے میں ہیں تو تیرہ تاریخ کا جلسہ جو ہے بڑا بھرپور ہونے جا رہا ہے اور آٹھ تاریخ کو اس میں فیصلہ ہوگا اور جہاں تک اسٹیفہ کا تعلق ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آٹھ تاریخ کو یہ فیصلہ ہوگا کہ آیا اسٹیفے دیے جائیں یا نہ دی جائیں لیکن ان کا پلان یہ ہے کہ تیرہ تاریخ کو قومی اسمبلی کے جو ہے نا لوگ قومی اسمبلی سے اسٹیفہ دے دیا جائے اور یہ سارا جو جلسہ آٹھ تاریخ ہے یہ کھوکر برادن کے پاس ہوگا آپ کو بتا ہے کھوکر برادن بھی بہت بڑے پنجاب کے بہت بڑے بدماش لوگ ہیں ان کے پیچھے بھی عمران خان نے سنا ہاتھ دالت ہوئے تو اللہ کرے کچھ معاملہ ہو جائے تو بنیادی طور پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حالات جو ہے جو آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ نئی جی کچھ نہیں ہوا نکل گیا ایسی بات نہیں حالات واقعی بہت زیادہ خراب ہیں عمران خان اس وقت عمران خان پر واقعی بہت دباؤ ہے اور عمران خان کی حکومت کو ناکام کرنے کے اندر یہ انہی لوگوں کا ہاتھ ہے جو کہ میں نے ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو پیرہ شیوٹر ہے تو یہ سارے معاملات ہیں اور دیکھنا پڑے گا اور اس میں عالمی طاقتیں بھی موجود ہیں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جیرڈ کرشنر آئے تھے اب بھی سعودی رب آئے تھے اور آکے انہوں نے عبو زہبی اور سوری قطر کو اور سعودی رب کو قریب کرانے کی کوشش کی لیکن بیک چینل کے اندر سنا کہ وہ قطر والے بھی کام کر رہے تھے بہرحال وہ اس لیے نہیں آئے تھے قریب کرنے وہ اس لیے آئے تھے کہ اگر ایران کے حملہ ہوتا ہے تو یہاں سے کوئی ان کو سپورٹ مل سکتی کی نہیں مل سکتی لیکن جو میرے پاس اطلاعات ہیں یہ ہے کہ انہوں نے فیلحال منع کر دیا ہے لہٰذا کوشش یہ کی جاری ہے کہ ہندوستان کے ساتھ مدد لی جائے اور ہندوستان کو کہا جا رہا ہے کہ کچھ معاملات تیہ کریں تو اسی پسمندر کے اندر ہندوستان کے فوجی افتران بھی ہے یہاں پر آ رہے ہیں دورے کر رہے ہیں کچھ اس میں اسلے کے معاملات بھی ہیں القصہ مقصر کہنے کا یہ ہے کہ ساری کی ساری کانسپریٹک تھیوریز جو میں آپ کو پہلے سے بتاتا رہا ہوں یہ چاروں طرف پاکستان کی گرد ہو رہی ہیں اس کے اندر مشجد استقام معاملہ بھی ہے اس میں اسرائیل کا بھی معاملہ ہے اس میں بھارت کا بھی مسئلہ ہے اس میں کشمیر کا بھی مسئلہ ہے سارے معاملات ہیں گلگل بلتستان کا مسئلہ ہے لیکن ہمارے ہاں ایک ہی مسئلہ ہے وہ ہے منمیٹ کرائسس تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ کے چاروں طرف اتنی زیادہ صورتحال خراب ہو اور اس کے باوجود آپ کے ہاں ویرس پھیلاوا ہو لوگ مر رہے ہیں آج دیکھیں ساتھ آدھی مر گئے بچارے آج جان سے گئے تو کیا ہوا یہ کس نے کیا پتا نہیں تھا یہ بنیادی طور پر میں نے آپ کو جو بہت بڑی خبر دی ہے وہ خبر یہی ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے اپنے لوگوں کو تیار کیا ہے انہوں نے کہا ہے اپنے لوگوں کو کہا ہے مدرسے لوگوں کہا ہے کہ جناب وبا کے اندر مرنے والا شہید ہوتا ہے وبا میں مرنے والا شہید ہوتا ہے یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث کا میں نے مفہوم بھی کہی دیکھا ہے غالباً علماء کرام بتا سکتے ہیں میری تصحیح کر سکتے ہیں کہ جو وباوں سے مرتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں رحم کرے اللہ تعالیٰ ایسے علماؤں سے اور ایسے لیڈروں سے جو اسلام کی اور ملک کی دشمن ہیں ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھیں انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ بہت اہم باتیں آپ سے ڈسکس کروں گا آج میں نے آپ کو جنرل تذجیہ دیا تھا خبر زیادہ نہیں تھی اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ